بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین یہ فائرنگ کا واقعہ رات گئے جو جو پچھلی رات گزری ہے ساڑھے تین بجے بڑا قبرستان ملاد روڑ ملاد موڑ کے قریب یہ واقعہ فائرنگ کا پیش ہے جس کے نتیجے میں تقریباً شہباز نامی ایک شخص جو ہے اپنی گاڑی میں جا رہا تھا اور جہاں بک ہوا ہے تیس سالہ نوجوان ہے یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این ٹی وی ایچ ڈی ٹونٹی فور اور میں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی جو نئے آنے والے دوست ہیں لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین رات آج ہفتہ ہے اور چھبیس اکتوبر یہ ہفتے کا دن ہے آج سے جو پچھلی رات گزری ہے ساڑھے تین بجے شہباز ولد عبدالستار تیس سال عمر بتایا جاتا ہے کہ یہ رحمانی برادری سے تقریبا ان کا تعلق ہے جو کہ ابتدائی طور پر ہمیں معلوم ہوا ہے عوامی کلونی تارک روڈ یہ محمد پورا سائٹ پر یعنی یہ اس سائٹ پر نڑولا روڈ پر عوامی کلونی کے یہ بتایا جاتا ہے رہائشی ہیں اور ناملوم افراد جو ہیں کار کے اوپر وہ فائرنگ کی ہے انہوں نے جس کے نتیجے میں شہباز ولد عبدالستار نوجوان زخموں کی تاپنا لاتے ہوئے یہ موقع پر نوجوان جہاں بھاک ہوا ہے ناظرین اور ایف ڈی اے دوہزار سات تیس اکسٹھ یہ گاڑی کا نمبر ہے دوہزار سات مارڈل کی گاڑی ہے ایف ڈی اے تیس اکسٹھ گاڑی کا نمبر ہے کار کا نمبر ہے جس کار میں شہباز ولد عبدالستار یہ جو نوجوان ہے بتایا جاتا ہے یہ کوئی کیبل وغیرہ کا کام کرتا تھا یہ گاڑی میں جا رہا ہے اور یہ ملاد روڈ کے اوپر ملاد موڈ کو اس نے کروس کیا ہے اور لیفٹ سائٹ پر اس کے اوپر گاڑی کے فرنٹ سے اس کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے یعنی سامنے کی طرف سے اس کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے اس فائرنگ کے نتیجے میں ناظرین جو گاڑی کا آگے والی سکرین ہے وہ چھلنی ہیں بلکل اس میں کافی سارے سراکھ ہیں دیکھ بھی رہے ہیں ہم شاید فوٹیج میں اور جو نوجوان ہے شہباز اس کے چہرے پر اس کے سر پر یہ کافی ساری گولیاں لگی ہیں جس کے وجہ سے یہ موقع پر جہاں بھاک ہوا ہے ناظرین یہ گولیاں جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا فرنٹ کی طرف سے سینے اور سر پر لگی ہیں اور یہ شہباز نامی نوجوان رحمانی برادری سے ان کا بتایا جاتا ہے تعلق ہے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ ملک برادری سے دلے گا لیکن پھر کچھ ذرائع نے تصدیق کیا کہ نہیں رحمانی برادری سے ان کا تعلق ہے اور یہ نوجوان خوبصورت نوجوان تیس بتیس سال عمر ہے اور یہ عوامی کلونی تارک روڑ کے رہائشی ہیں بتایا جاتا ہے اور سہرے تین مجھے رات ان کے اوپر فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے یہ بڑا قبرستان کے قریب ملاد روڑ ملاد موڑ کے پاس یہ فائرنگ کا واقعہ پیش ہے جناظرین یہ افسوسناک واقعہ جو ہوا ہے اس طرح کے فیصلہ بعد میں آلڑی فائرنگ کے واقعات ہوئے ستینہ روڑ پر چوبیس اکتوبر کو واقعہ ہوا ہے فائرنگ کا دو لوگ جانبہ کوئے تین زکمی ہیں ہاؤسپٹل میں زیر علاج ہے اس طرح اور بہت سارے واقعات رات کل جنہ جمعہ گزرائے جمعہ کے روز ایک چنیوٹ میں ختم نبوت ایک عالمی ختم نبوت کانفرنس تھی وہاں سے مدرسے کے طلبہ آ رہے تھے ان کے حوالے سے بھی یہ میں آپ کی سامنے ویلاغ رکھتا ہوں نیکسٹ ویلاغ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ان کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی ہے اور فائرنگ کے نتیجے میں کافی سارے طلبہ زکمی ہوئے ہیں ناظرین جی فائرنگ کا واقعہ کوئی پہلا نہیں ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے اور لائن ڈارڈر کی پنجاب میں صورتحال کافی خراب ہے حالانکہ مارچ جو ہے وہ پرامن مارچ ہے وہ اپنی منظر کی طرف روان دواں ہیں لیکن لائن ڈارڈر کے حوالے سے جو پولیس کی ٹیوٹیاں ہونی چاہیے وہ اس طرح پولیس شاید کام نہیں کر رہی یا مطلب پیچھے سے ہمارے وزیراعلا صاحب یا آئی جی پنجاب صاحب کی کوئی سستی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی جان و مال جو ہے وہ شدید لوگ پریشان ہیں اس حوالے سے کہ مطلب رہزہ نہیں رکیتی اور اس طرح کے حادثات بھی خیر ہو رہے لیکن حادثہ پھر بھی حادثہ ہوتا ہے اور جو صورتحال ہے اس طرح کے واقعات وہ بہت زیادہ ہو رہے تو ہماری یہ حکومت کو توجہ دینا پڑے گی اور ان کی روک تھام کے لیے زیادہ کام کرنا پڑے گا پولیس کو بھی اور حکومت کو بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ آئندہ ان کے اوپر حکومت توجہ دے اور وزیراعلا پنجاب صاحب آئی جی پنجاب اس کے اوپر نوٹس لیں بہتر یہ بہمانہ قتل ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں یہ ہم نیکسٹ ویلاغ میں جانے کی کوشش کریں گے اور اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے ناظرین نیکسٹ ویلاغ میں ہم کوشش کریں گے کہ وہاں کی جو فوٹیج ہے وہاں کی جو وقوعے کی جائب ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں آپ کے مطلب آپ کو دکھائیں کہ جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا کس طرح ہوا کیوں ہوا کوشش کریں گے وہاں کے جو لوگ ہیں اینی شاہدین ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں برحال تب تک آپ اجازت دے